ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رویس پیکس آج بات کرتے ہیں پاکستان اور منگلہ دیش علاوہ جو سیریز ہونے والی ہے اس پر منگلہ دیش کی تیم بڑے ناظر نقرو کے بعد پاکستان آ رہی ہے یہ سیریز دو تین ٹکڑوں میں ہوگی پہلے تین ٹونٹی ٹی ٹونٹی کھیلے جائیں گے پھر ایک ٹیسٹ کھیلا جائے گا پھر پاکستان سوپر لیگ ہوگی پھر منگلہ دیشی ٹیم ایک ٹیسٹ اور میں آبیسلی وہ کیپٹن ہے پاکستان کے امیزنگ بیٹس میں نے پاکستان کے اس ڈیکٹ کے جو سٹارٹ ہوا ہے اس کے ایک امیزنگ بیٹس میں وہ ضرور ہوں گے اور وہ مبارک بات کے بھی مجھ سے ہی کہیں کہ وہ دوزن انیس کی جو ونڈے کرکٹ کی ٹیم آئی تو وہ اس میں بھی شامل تھے اسی طرح احسان علی احسان علی اپلیئرز پہ باری باری بات کرتے ہیں احسان علی جو پہلے پلیئر ہیں احسان علی کوئٹہ کے لیے کھلتے ہیں کافی ویٹی پلیئر ہیں فٹنس کا ان کا ایشو ہے لیکن میرے آج ایک کلیگ نے بڑی پیاری بات کی میرے ساتھ کہ میں ان سے ڈیبیٹ کر رہا تھا دونوں نے کہا جی کہ سکل میٹر کرتی ہے فٹنس میٹر نہیں کرتی کیونکہ اگر فٹنس میٹر کرتی ہوتی تو شاید محمد یوسف کبھی پاکستان کے لیے نہ کھیلتے تو ان محمد بھی کبھی پاکستان کے لیے نہ کھلتے لیکن وقت کے ساتھ تقاسے بدلتے جا رہے ہیں اماد بٹ اماد بٹ امیزنگ آل راؤنڈر ہیں پاکستان ڈومیسٹری کرکٹ میں اس وقت سب سے بہترین آل راؤنڈر ہیں انہوں نے ایسیسی انڈر تھرٹی ٹوانٹی تری ایشیا کپ میں بھی بڑی اچھی پروفارمس دی اسی طرح ہاریس رو ہاریس رو کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی پہلا ٹوانٹی ہوگا وہ ہاریس رو کھیلیں گے وہ ٹیم میں آگے ہیں وہ کھیلیں گے بھی ہاریس رو پاکستان ٹیم کا دروازہ توڑ گیا ہیں چھپڑ دوڑ گیا ہیں جس طرح انہوں نے بگ بیش میں پروفارمس دی اسی طرح ہار احمد امیزنگ بیٹس میں نے کے بھی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی آسٹریلیا میں کافی اچھی پروفارمس دی اماد وسیم اماد وسیم دیکھیں فٹنس کی بات ہے اماد اماد وسیم جو بھی پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے فٹنس ٹیسٹ لیے سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئرز کے اماد وسیم وہ بھی پاس نہیں کر پائے اطلاعات کے مطابق لیکن وہ بھی اس ٹیم میں موجود ہیں کیونکہ ہر شخص کے لیے ہر پلیئر کے لیے الہدہ پر مانی ہوتے ہیں اسی طرح خوشدلشاہ ہیں یہ بھی کے بھی کیسے تعلق رکھتے ہیں خوشدلشاہ یہ سیکنڈ اسی طرح محمد اسنین جو سن سے تعلق رکھتے ہیں محمد اسنین اچھے بولر ہیں لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے اسی طرح موسا خان موسا خان اسٹیلیا میں اچھی پرو فارمس دی انہوں نے لیکن ان کے مسائل بھی بہت رہے بکوز ان کا رن اپ جو ٹیسٹ کرکٹ میں تھا وہ اتنا کمپلیٹ نہیں جا رہا تھا اسی طرح شاداب گان شاداب گان دیکھیں کوئی ان کی پرو فارمس نہیں ہے تو اب دیکھنے کی بات یہ کہ شاداب گان آیا کس پرو فارمس پر پاکستان ٹیم میں انہوں نے بھی سکسی سکس بھی کی ہیں بی پی ایل میں لیکن دیکھیں ڈیمیسٹرک وہ ایسے آؤٹسٹینڈنگ سپینر نہیں ہے دنیا کے سپینر زیادہ لوگ دیکھیں راشد کان مجیبور رحمان ورندر چہال کل دی پیادہ اس کے بعد آسٹریلیا میں ایڈم زیمپا ہمارے پاس سپیننگ ڈپارٹمنٹ ہمارا لیک کر رہا ہے اسی طرح اسمان قادر کو ٹیم میں لیا گیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمان قادر کی آیا ایسی کون سی پرو فارمس تھی جو پاکستان ٹیم میں آگئے نہیں ان کی کہا جاتا اسٹریلیا کے لیے ان کی یہ دلیل دی گئی کہ وہ بگ بیش کھیل کے آئے تو بگ بیش میں تو ان کی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی آٹسلینڈنگ پرو فارمس تھی اسی طرح شاہنشاہ وریدی ہیں ٹیم میں یہ بھی اچھی انجیکشن ہے کافی اچھے بول ہیں پاکستان کی دوزار انیس میں بڑی پرو فارمس تھی اب بات کرتے ہیں جی محمد حفیز اور شیم ملک لی اس لیے بات کروں تھوڑا ان کو ٹائم دینا چاہی ہے محمد حفیز میرے کلیک کہہ رہے تھے کہ جی محمد حفیز بڑے اچھے پلیئر ہیں لیکن میرا اطراز یہ ہے کہ وہ محمد حفیز جن کا بالنگ ایکشن مشکوک ہو چکا ہے وہ محمد حفیز اگر ان کا انٹرنیشنل گرگر بھی بالنگ ایکشن مشکوک ہو جاتا ہے تو وہ آیا پاکستان ٹیم کے لیے یوٹلائزے بل رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور سوال یہ ہے کہ آیا وہ اگر پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہیں تو کس نمبر پہ کھیلیں گے اسی طرح شویہ ملک شویہ ملک میں یہ سمجھنے سے کاثر ہو گیا ہے شویہ ملک کیا پرفارمس تھی گئے وہ پاکستان ٹیم میں آگئے ایسی کو ایکسٹر آرڈینری پرفارمس مجھے ان کی نظر نہیں آئے اسی طرح فخر زمان کو ڈروپ کیا گیا ہے اس کے بعد ہارس ہارس سویل کو ڈروپ کیے گئے پلیس ڈروپ کیے گئے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے لیکن ٹائمنگ بھی میچ کی بڑی دیکھنے والی ہے اڑائی بیجے میچ سٹارٹ ہوگا تو تاکہ فوق بغیرہ سے بچنے کے لئے تو امید کر دیں پاکستان یہ سیریز جیتے بکاوز پاکستان کرکٹ کے سروائیول کے لئے کیکہ پاکستان پچھلے سال میں بہت ہارا ہے تو یہ جیت پاکستان کے لئے بہت ضروری ہوگی انشاءاللہ بوجہ اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکے لئے لانے کے لئے